بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم استاد ملک مبشر خوکر صاحب کے چھات پر مجود ہیں اور ان کے بچے یہ بچے اڑھ رہے ہیں ملک صاحب کے استاد ملک محمد شر خوکر صاحب کے چھات پر مجود ہیں اور ان کے بچے اڑھ رہے ہیں والیکم سلام جاندے بھائی کیال چالے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کیسی طبیعت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج ہمارے کراچی سے مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ہم مختلف چھتوں کے وزنٹس پر بھی ہیں چھوک بھی کروا رہے ہیں اور اس وقت ہم ماجود ہیں لاہور کی جانی پہ جانی شکسی ہے استاد ملک محمد شر خوکر صاحب کے چھت پر بابا سکندر گروپ کے روئے روان اور اپنی پرفارمنس سے اپنے آپ کو منوانے والے خلاڑی جنہوں نے اپنی پیچھلی دس پندرہ سالہ اگر ان کا کیریئر تکھا جائیں تو فتوحات کیا ایک تبھیل سلسلہ ہے لاہور چیمپئن بننے سے لے کے ونٹ ون مقابلوں میں ان بیٹن رہنے تک اور پھر پنجاب لیول کے کمپوٹیشنز میں جو ان کی کارکردگی ہے وہ بھی دھکی سپیشن ہے از فراؤنکو ملک سب کی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی پیجن ویل فرنس ایسیجن کے صدر کراچی کی سب سے بڑی تنظیم پیجن فلائنگ کی استاد غیاء صاحب سرک السلام علیکم لاہور میں شوق کا مزہ آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ یہ دوسری تیسری چھتے مبشر صاحب کے یہاں کالی دفعہ آیا ہوں مچھتے دل پوش ہو گیا دیکھ کے ماشاءاللہ بہت اچھا اور ویل مینج جو ہے شوق رکھا ہے مرکو مرکو شردار جی السلام علیکم گوڈا جی کیسے ہیں جوشیلا کراچی کا جوشیلا کھلاڑی چھتے ہیں کیسے ہو گا سرکتے ہیں کیسے ہو گا کیسے ہو گا بہت اچھا لگا مزہ آیا نہیں صحیح سے بتاؤ نہیں ی بلکل گوڈا تو صحیح بات کرنے والوں میں سے ہے ہاں صحیح بات کرتا ہوں تم فیصلباد بھی یایا ہوا تھا جی لین کے چھتے ہیں وہاں پر بھی بہت اچھے شوق دیکھنے میں آیا یہاں پر بھی یہاں پر بھی کلیپا نوید چھتے ہیں ہمارے اسلام باد سے آئے گا ہمارے بھائی ہمارے اسلام باد سے آئے گا ہمارے بھائی بہت اچھے شوک دیکھنے ہیں ہمارے شوک ہے اور ان کی محنط یہاں بے چھت پر نظر آ رہی ہے کمپیٹ سیٹ اپ بنایا ہوئے بارش کے موسم میں بھی ان پرندے اپنے موسم دکھا رہے ہیں تاکہ ہر طرح کے موسم میں پرندے فائٹ کرنا سیکھیں اچھا لگ رہا ہے اور مارے شوک دیکھ رہے ہیں ایک جنیک شوک ہے جو عام طور پہ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے ہاں جی اپر صاحب ترا ہی تو پھر منتر دکھائیں کہ جب شریف ترا ہی موسم میں بھی تجھے بھی جھوڑ دیئے ہیں اور اب کافی گہرائی کر گئے ہیں ملسam طور پہ کافی گھرائے ہیں اور موسمی ج troisième مالسان طور پہ کافی گھرا ہو نا مالسان طور پہ کافی مالسان طرح اچھے اچھے شاہ صاحب اپنے جان لے با کبوتر نیڑے ہو مادی ایک راس جوڑا لائے تو ان نارج دکھانے اچھا اے ہونا اصل جو بارش نے بیچنا پی جے نے ملی صاحب تسی دو ہزار اوی ہے ہاں جی دو ہزار اٹھارا چھے اکی کبوتران دا تسی میرے خیال چھے دوردہ پیارا بینر ہاں جی بلکل دو ہزار ستارا کیا اٹھارا چھے میرے حال ستارا یہاں ستارا چھے ستارا چھے لور چیمپئن اویسی کی کبوتران ٹاپ کینٹے ہاں جی پڑھا کی ہاں جی کبوتر زیادہ ماشاءاللہ کبوتر شاہ صاحب ساڑکویا جان لے با کبوتر نے اچھا باقی کو تیڈی کبوتر نے کبوتر کچھ تیز زیادہ نہیں ہو گئے کبوتر کچھ تیز زیادہ نہیں ہو گئے گہرائی پھنڈ لگ پہے جب تک تیز زیادہ کبوتر مطلب ستارا چاہ رہے ہیں کہ گرمی والے میں کبوتر زیادہ سکے گرمی والے زیادہ موسم ہونی سی ہوندہ تے موسمہ دے فرق نہ لو کبوتران دے پروازہ پروازہ کیونکہ ہونو گرمی نہیں پیاری موسم نرم ہو گیا تھاڑے گال چاہے ہیں پنتالی ٹمپریچر والے چالی بطالی اڈھتی سینتی صاحب جب یہ کبوتر نے اگر مسلسل موسم رہے دے چوتالی پت پلاس چوتالی پنتالی آمرو ٹین چے روے پہے بیندے ٹھیک ہے اگر موسم نرم ہو جندا ہے پہے رات رہی اندے آچہ مطلب بے وکوف نہیں ہے کہ موسم نہیں ہونا وہاں ملدہ نا دے مردی دا آچہ ٹھیک ہے پھر میں بابا جی نے کہا کہ یار کبوتر ایمے زائع کرندا فیدہ کوئی نہیں کیونکہ ہونے نازم موسم نہیں ہوگا جڑے اکتر موسم لگا ہے اور موختلہ اگر دوسرا کوئی ہسا ہے کیا تو اسے لار چیمپین بنے دوہزار ساتھ موسم لگا ہے اور موسم لگا ہے دوسرے دوسرا کوئی سچا اچھا اسے تین چار سال گتابلہ ہو رہے ہیں یعنی پچی کرنا مقابلہ ہو رہے ہیں دوہزار ساتھ تو لیا کی دوہزار ساتھ اٹھ نو نو دے بچے مطلب کوئی ڈاچھ ہرزنٹ نہیں آیا آچھا داس داس میں لوڈ چیمپین ہویا سارے کو بازی میں جتنے آچھا گیارہ دے بیارہ میرا پکلانا شوک ہویا آچھا تیرہ بچے پھر میری لوڈ بازییں لگیاں مطلب چوکا ہی ماریا پنجمی بازی جی اٹھا ہے اس تو باز دورت ہم نہیں پہلے یعنی کنٹینویس اگر فرض کرو فر ایگزامپل اس کے ساڑھیا پنجاب آنیاں ڈھیاں نیاں تے پنجاب کے بچوں اسی کوئی نا چھے علیہ سنتالی جیٹنگا ہاں مطلب اینی آبار گیردو پھر پنجاب لیول تے دو سارہ اٹھ آرہ چاہ شکتہ ہیں دے نا جا چیلنج مقابلہ جیرہا دخلا چیلنج مقابلہ جیرہا ترہا لگتا چیلنج مقابلہ چوکتہ ہیں در snapshael لاجی دے سکتہ ہم کم کردے شکتہ ہم کام کردےralہ بیش پرواز اپنی آئی کہ یعنی تسی ہے دیکھے کہ اس فکتے اور میرا سوال اصل تھی ہے سب کچھ پچھن رائے سکا کہ تھوڑے خیال چھوڑے موسم چی بہت فرق آگیا ہے 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 جوڑے لانڈ ہے ہے تو بھئیل ایک بوتر اسی اپنے بوترانا لانڈ ہے تاکہ بوتر شامل کار ہے اچھا ٹھیک ملکل ٹھیک نہیں اگر موسم دوبارہ اس سے جگہ ہماری آگیا ہے آجیا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں لیکن موسم دوبارہ بوتر بنانے پہندے نے نا ایسے طرح ڈال دوبارہ کیوں من بنیا کرو میری گا بہت 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 ہی اس طرح ڈال دوبارہ مجھ دوبارہ موسیقا 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 کے لئے انہیں سیسٹم چل رہے ہیں کیونکہ جتے بھی جان. اس طرح ہوں نے موسم دے کموتر بن گیا ہے اس طرح ہوں نے جڑے شیر کی بھی جان. کیا کہ پلوں جڑے کموتر سے تیز ہی ہو جسے موسم کے بیاد رہ ہیں اس طرح ہوں نے نہیں بیاد رہے ہیں انہیں بیان گے انہیں زیادہ ہوں دی ریشو کا کٹ گی انہیں گے دیکھو نا اسی ہونا ہے بدلان چھے ڈاگ دیتے نے یہ کی وجہ ہے؟ یہ کی وجہ ہے؟ میری سمیت اور میرے مطابق سے نا یہ کام پندہ پچھے تو انہوں نے کہنے نے پاگلپن لوجک پاگلپن نہیں ہے گا انہوں نے بازی آلتے نے بھی تیادا بازیاں بدلان چھے ڈاگ دیانے تے بازی آلتے نے جانا جنہے ہونے چاہنا چلا یہ مارا موٹا جگہ تے بنائیے ہوگے چل بدل جی واپس کی انجی جانا ہونے اوہے مور لوائی ہے وہ پچھو نہر پہ ڈاڑک ہی نا سجان میں نے پتہ ہوئے اسی انجی اڈنا ہے اس طرح نے موسم چھوڑنا ہے گرمی تو اڑھے سامنے دو تندے نے پہندی پھڑکاں چھے گرمی تے بازی ہیں چھے پہ ہی نہیں رہی پہندی چھتی ٹمپریچر آم ٹمپریچر ہے تو کوئی ٹمپریچر دے نہیں ہے سر آپ کی طرف یہ کی سکسپیریز کو کیسا دیکھ رہے ہیں کلے یہ دکھا لے نا اس کے بعد شاہ صاحب ہے جوڑا میں شاہ و کران لگا ہے جوڑے دا ساڑے کلنا ٹمپریچر دے بچے بہت ریزلٹ ہے ہے نارے اچھا ٹمپریچر دے بچے پہند کلنا dispon جاہی ٹمپریچر دے بچے پہند ٹمپریچر دے بچے کو پہندے ایسا جماتی ہے ایسا جماتی ہے ایسا جماتی ہے ہنج ایک کے پار دو بھییا لیندے چاہے ٹیڈی ہے ہنج ٹیڈی ہے مطلب ہے سارے جوڑے اس طرح دے لاتے نمبر دراز کوئی بوتر ضائع نہیں ہو رہا کانی ہے ہم مرین ہم ٹیڈی ہے ہم ٹیڈی ہے پڑھا ٹیڈی ہے جی گیاز بھائی چھوٹی سی گفتگو باقی تو ہم اپنے سات بجے کی اپسیشل پروگرام میں کریں گے کیسا ایکسپیرینس یہ جو دیکھ رہا ہے اس موسم میں جانوروں کو چھوڑنا اور دیکھنا کراچی کے اندر رات میں جو شوق ہوتا ہے وہ سر پٹی والوں کو کبوتروں کا ہی ہم نے دیکھا ہے اور کراچی کی کبوتر بازی بھی تھوڑی سی جو ہے نا اس کا لیول پہنچا ہوا ہے مگر وہ کچھ لوگ ہیں ایسے جن کو ہم انگلیوں پہ گن سکتے اور جس طرح ابھی موسید مباشر نے کبوتر باہر نکلوا ہے تو یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کابلی کبوتروں کو اس ٹائم پہ جو ہے وہ جال سے باہر نکالنا ایک تو یہ کہ ابھی موسید مباشر نے جس طرح سے کہا کہ جی بازیو میں بھی بادل آتے ہیں تو جس اگر جانا ہے تو وہ آج چلا جائے بازیو میں کیوں جائے تو بہرحال یہ ایک دلگردے کا کام ہوتا ہے کہ اپنے پسند کے جو ہے وہ جانور کو اس ٹائم پہ نکالنا اور یہ سوچ کے کہ وہ جس نے کر جانا ہے وہ آج چلا جائے تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہے اور یہ مطلب جب ایک لنبی اننگ جو لوگ کھیلتے ہیں وہ اس طرح کی جو ایکسرسائز کرواتے ہیں اپنے پرندوں کو کہ ہم نے لنبی اننگ کھیلی ہیں یعنی وہ نہیں ہے کہ چار پانچ چھ بجے سار بجے کبوتر بیٹھے بلکہ ہو سکتا ہے وہ نو اور دس بجے بھی بیٹھانا چاہتے ہیں تو یہ سب پریکٹس پہ ہی ہوتا ہے کابلی کبوتر کراچی کے اندر آج چیگر پیچھے چلے جائیں بیس سال پہلے تو وہ بارہ ایک بجے تک لوگ کبوتر اڑتے تھے کسی کسی کے کبوتر ایک دو تین چام میں بیٹھتے تھے مگر کراچی میں اب جو ہو رہا ہے وہ اور دوسری بات یہ آپ کو شاہد ہی حیرت ہوگی کہ پچھے سال پیچھے چلے جائیں کابلی کبوتر بارہ کے بعد ورنہ یہ ہوتا تھا کہ آٹھ نو بجے سے بیٹھنا شروع ہوتے تھے اور پھر ایک دو بجے تک آخری کبوتر بیٹھ جاتا تھا دن میں مگر اب کراچی کے اندر بھی بہت بڑی تعداد کے اندر شام میں لوگ کبوتر بیٹھ رہے ہیں مگر رات میں جن کے بیٹھ رہے ہیں وہ آٹوں کے آٹ نہیں بیٹھتے بلکہ اس میں دو تین چار کنٹینیو نہیں ہوتا اس کے اندر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھے ایک اڑان آگئی تو اس میں مغرب کے بعد بھی بیٹھ گئے اس میں سر فیرس جو ہے وہ حج یوسف کا نام ہے کہ ان کے تین تین چار چار کبوتر جو ہے وہ ہمیشہ بیٹھے ہیں رات کے لئے مگر پنجاب کا جو شوق ہے کیا بات ہے اس کی دل خوش ہوتا ہے دیکھ کر اور میں سمجھتا ہوں میں آج جس چھتے بیٹھا ہوں مستاد مبشر کی کراچی کے اندر پوری کراچی کے اندر ایسی کوئی کسی بھی چھت نہیں اور اتنا بڑا مطلب اتنے پڑے پیمانوں اور بہت ویل مینج کے ساتھ بہت خوشی ہوئی دیکھ کے میں خود احران ہوا تھا جب میں اوپر چڑھا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا شوق رکھا ہوا ہے اور بہت ترقیب کے ساتھ اور کبوتروں کا بھی شوق کر آیا اس آدھ نے اتنی تعداد میں اچھے کبوتر بھی جو ہے وہ ایک اچھے شوقین کی ہے وہ پہچان ہوتی کبوتر تو سب ہی رکھتے ہیں مگر ہی کہ ہر طرح سے بہت اچھے کبوتر رکھتے ہیں اور بڑا نام ہے بہت پہلے سے ہم سنتے آ رہے ہیں آپ کی طرح نوازی ہے جی بڑک صاحب کچھ اور بھی ساتھ بجے دے پروگرام لے بھی بھی کچھ چیز رکھتے ہیں اہاں جی ٹھیک ہے ایک جوڑے دے شوق رہا ہے اے مادی اور اے اپسو دو بہیوں کو بہتر بابا ہی نے پیچیا ہے ایسے جوڑے دے مطلب اچھا رزرد ہے ایسے جوڑے دے سی پانی پٹھیاں پٹھے جوڑے لے یہ آپ جوڑے لگاتے ہیں پٹھے 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 پھڑکا کے ان کو لگاتے ہیں ایسے نہیں میں کٹھتا پھڑکا کے جب کیونکہ پنجاب میں ہمارے لاہور کی میں بات کر رہا ہوں بڑی زیادہ دن پانچ داس دن گرمی پڑتی ہے وہ تین کیار پانچ پڑھتے ہیں جو تین کبوتر اچھی دیر جو بارہ تیرہ گھنٹے کے دیرہ وہ میں رکھ لیتا ہوں میں نے ابھی تک اپنی چھت میں ایک کلاس کبوتر بازی میں نہیں دا کیونکہ ایک کلاس کبوتر کا موسم ہی نہیں در بن دا موسم وہ رہے نہیں گیا جو آج سے دس سال پہلے موسم تھے وہ نہیں تیمپریچر نہیں ہوتا ہے بس آیا دو چاہ رہے سے آیا چلا بازیوں میں بازی کے لیے کبوتر تیار کرنے کے لیے تیمپریچر ایک جگہ پہ کھڑا ہونا گی نہیں ہوتا عمر دراز ایک کبوتر نے رات نوز دن شاو کرایا سی ایک رات نو جی دوستو اے ایک کبوتر ہے جو بابا جی نے پیجیا سی تھی ساڑے کلنا اندہ بہت اعلیٰ رزلٹ ہے اس کبوتر اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں زندگی سے دوے اور بابا جی دوئے عمر لمی کرے جنہ ایڈا اچھا کبوتر سنو گیتا اور بہت اعلیٰ رزلٹ ہے اس کبوتر کیونکہ اس کبوتر دوستے میں رات نوز شاوک کرایا ہی تھی مطلب کچھ سگنل پرابلم دیوئے سی چھوک نہیں ہو سکیا میں کہا پھر رات ہو جانی اے دیکھو نہیں اُن دن نیو بگا آیا چی نہیں اے دیکھو اے دیکھو اے پنجے وی اے دیکھو اے دیکھو اے دیکھو اے دیکھو روش نہیں دارا ویڈیو سہی آرہی ہے آج ہوں تو آنی آنی ہے سی بھلا لاؤ پیر مسالہ آج ہی گوڑا چی بڑے کم ہوئی چوک ہے دوستو یہ تھا اصلاد مولمی کے چھوک کرا رہے تھے یہ آتلاب ہمارے مہمان آئے ہیں آج ہمارا جو سات بجے کا سیکمنٹ ہے جو ہم ہفتے میں پروگرام سات چلا رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ آج بابا سکندر کے ساتھ ہمارے ساتھ لائب ہوں گے استاد غیاس احمد فرم کراچی خصوصی مہمان کے طور پر اور ہم کچھ منفرد گفتگو بھی کریں گے کچھ تقابلی جائزہ بھی لیں گے کراچی کا پنجاب کا اور کبوتروں کے حوالے سے اور کراچی کی ہواہوں کے حوالے سے کچھ سبیجل گفتگو کریں گے ہمارے ہاں یہ جب وہ ہواہ چالتی لیں تو ہم تو جو آپ کے تو روٹین میں ہے نا ہم تو اسے اندھیل سکلتے تھے تو اس موضوع پر ذرا گفتگو آج شاہیکین کے لیے ایک بڑا نا دلچسپ مرکیال میں مواد ہوگا اور کچھ پروں کے اوپر گفتگو ہوگی کمر ایک درہ اہاں 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 جی انشاءاللہ ساتھ بڑی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ساتھ بڑی تک کے لیے ساتھ بڑی تک کے لیے